نیوز پوائنٹ کے معزز دوستو اسلام علیکم حدود کے اندر ہی تباہ کر سکے گا لیکن چین نے روس سے پہلے ہی یہ تیار کرید لیا تھا اور ناظرین اکرام چینہ نے ایس فور ہنڈرڈ کو بھارت کی سراد پر ایسے وقت میں کیوں نصب کیا ناظرین اکرام چینہ نے بھارت کی ایک اور ائر بیس پر قبضہ کر لیا جس کا رد عمل دیتے ہوئے اور اپنی ائر فورس کا روب جمانے کے لیے بھارت نے اپنے تیاروں کو فضاؤں میں بلاند کر دیا جس کا مقصد صرف اور صرف چینہ پر اپنی دھاک بٹان اور اپنی کمک جو سیاہ چین اور لداک تک پنچائی جا رہی ہے اس کے حفاظت کرنا ہے لیکن اس کا موت اور جواب دیتی ہوئے چینہ نے بھارتی سراد پر ایس فور ہنڈرڈ نصب کر دیا اب اگر بھارتی تیاروں نے فضاؤں میں بلاند ہونے کی کوشش کی تو ان کا حال وہی ہوگا جو 27 فروری کو پاکستانی ائر فورس نے ان کا کیا تھا کیا چینہ بھارت سے کوئی بڑی جنگ لڑنے جا رہا ہے جنرل بکشی نے کیوں بھارتی فوج اور میڈیا کی بینڈ ب ان سب سے متعلق مکمل معلومات سے آپ کو اگاہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے جو چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی نیوز پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکون پر کلک کر لیں تا کہ آپ کو معلومات سے برپور نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین اکرام بھارت نے روس کی ایس پور ہنڈرٹ کریتنے کا معایدہ کیا کیا اس نے اسمان ہی سر پر اٹھا لیا اور وصولی سے قبل ہی اتنی تشیر کر دی کہ خود اس کی اپنی عوام یہ سوچنے لگی کہ اگر یہ نظام اتنا خطرناک ہے تو ان کے کسی دشمن ملک نے حاصل کر لیا تو کیا ہوگا دوسرے طرف چین اس کے بلکل برعکس کام کرتا ہے چین خاموشی سے کام کرتا ہے اور پھر وقت آنے پر اپنا آپ ظاہر کرتا ہے اور ایسا مو توڑ جواب دیتا ہے کہ دشمن بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے چین نے جس طرح بھارتی علاقوں میں داکھلونے کا انکار کر دیا لیکن بعد دستور پیش قدمی بھی جاری رکھی بعد ازا سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر نے یہ ثابت کر دیا کہ چین کئی سو کلومیٹر بھارتی علاقے کی اندر داکھل ہو چکا ہے بلکل اسی طرح اگر اب اس سے اس فور ہنڈرڈ کی بھارتی سرات پر تنسیبات سے متعلق پوچھا جائے تو وہ اس سے بھی نکار کر دے گا دنیا حقیقت سے اس وقت تاک اگاہ نہیں ہو پائے گی جب تاکہ وہ خود اپنے میڈیا کے ذریعے اس کی تصدیق نہ کر دے دنیا نے چین کے دفاعی نظام کا فیل وقت کوئی مزہرہ نہیں دیکھا لیکن انہیں نے سفارتی محاذ پر بڑے بڑوں کی چھٹی کروا دی بھارت اسٹریلیا، امریکہ اسرائیل اور یورپی ممالک چین کے خلاف سفارتی محاذ پر اکٹھے ہو گئے تھے لیکن چین نے ایسا کھیل کھیلا کہ اب کوئی بھی اس کے ساتھ پنگا نہیں لے گا دفاعی اعتبار سے دیکھے تو چین قریبا سب بھی ممالک کو اس میدان میں پیچھے چھوڑ چکا ہے بھارت جو روس کو اگلے دو ماہ میں ایس فور ہنڈرٹ دینے پر اسرار کر رہا ہے لیکن چین نے روس کو خبردار کیا تھا کہ اس کے فرام کی اگر انتیار بھارت چین کے خلاف استعمال نہ کرے اور چین نے ایک بار پھر ایس فور ہنڈرٹ سرات پر تائنات کر کے یہ باور کروا دیا کہ چین صاحب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے اور مستقبیل میں سوپر پاور بننے جا رہا ہے لہذا روس سمیت تمام ممالک کو اس کی مان کر چلنا پڑے گا اساری صورتحال میں بھارت کے جنرل بکشی بھارت اور بارتی فوج کو کوس رہی ہیں کہ وہ کئی بار متنبع کر چکے ہیں کہ اس پر بھروسہ مات کرنا یہ کسی بھی وقت پانسہ پلڑ دے گا اور وہی ہوا کہ چین نے ثابت کر دیا کہ معاشی اور سفارتی میدان کے ساتھ ساتھ دفاعی میدان میں بھی چینہ نمبر ون ہے اب اگر ہم چین کے پاس مجود میزائل سسٹم کا جائزہ لیں تو دی ایف فورٹی ون میزائل سسٹم اس قدر جدید ہے کہ صرف چند گھنٹوں میں نصب کی جانے کے بعد اگر لانچ کیا جائے تو ایس فور ہنڈرٹ بھی اس کو نہیں روک سکے گا اور یہ صرف اور صرف پندرہ منٹ میں امریکہ جیسے طاقتوار ملک کو سفہستی سے مٹا سکتا ہے کیونکہ چین کے مطابق اس ہائپر سونک کی وار ہیڈ لجانے کی رفتار ساڑھے اکتیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جبکہ اس کے مقابلے میں بھارت جو دفاعی نظام ایس فور ہنڈرٹ لینا چاہ رہا ہے اس کے سپیڈ چین کے اس نظام سے آدھی یعنی سترہ اشارہیں دو ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ ہے یعنی یہاں چین ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ مزید کسی بھی قسم کی ایڈوینٹر سے پہلے اپنا اور ہمارا معازنہ ضرور کر لینا یہاں یہ بات بھی عام ہے کہ فیل وقت بھارت روس سے یہ دفاعی نظام حاصل نہیں کر سکا اور روس دو ماہ کے اندر یہ نظام بھارت کو دے بھی دیتا ہے تو بھارت کے پاس دو ماہ کے بعد اسے استعمال کرنے کے گنجائش باقی رہے گی یا نہیں اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کیونکہ اگر چاند ماہ پیچھے جائیں تو بھارت پاکستان کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ وہ گلکت بلتستان بلوتستان اور دیگر علاقوں پر چڑھائی کرنے اور چھیننے کی باتیں کر رہا تھا آج صورتحال یہ ہے کہ اس کے اپنے علاقے بھی اس کے ہاتھ سے جا چکے ہیں اور وہ جواباں کوئی کاروائی کرنے کی حالت میں نہیں اور پاکستان بھی اس جنگ میں عام کردار ادا کرے گا آپ اب آپ سے التماس ہے کہ آپ فیف جنریشن وار کے اس دور میں آنکھیں اور دماغ کھول کر رکھیں اور پاک فوج کا ساتھ دیں اپنی محبت کا ہزار کرنے کے لیے کمیٹ بوکس میں پاکستان زندہ باد پاک آرمی پاہندہ باد اور اپنے گمنام حرص کو سلام ضرور کمیٹ کیجئے گا اپنا بہت سا خیار کیے گا اگلی ویڈیو تاکی جاہ سے چاہوں گا اللہ آنے کے بان